چطرال کی وادی آئیون کو بجاہ طور پر پولوں کی بستی کہا جاتا ہے وادی آئیون کے ہر دوسرے گھر میں پولوں کا کوئی نہ کوئی باغ ضرور پائے جاتا ہے یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں کسی اور چیز سے نہیں بلکہ پولوں کے باغوں کا مقابلہ رہتا ہے یہاں ایک ایسا خوبصورت باغ بھی موجود ہے جہاں ایک ہی ٹہنی پر دس سے زیادہ پول لگے ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کو مصور کرتا ہے آئیون کے مقام پر حاجی مہوی وازم کے مکان میں یہ خوبصورت باغ ملک بر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس باغ میں ہر پول کے بیس سے زیادہ اقسام اور رنگ موجود ہے اس خوبصورت باغ میں گلاب، جلی بند، ڈاک فلاور، پینزی، پیٹونیا اور دیگر پولوں کے پودے خاص طور پر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں مالٹا، چیری، فروٹر، لیمون، ناشپاتی وغیرے کی پلدار درخ بھی موجود ہے اس باغ کی رکوائی کے لیے خصوصیت اوپر پیشاور سے پیشاور تجربہ کار مالی بلائے گیا ہے فیدہ حسین کا کہنے کہ یہاں ملک برسے سیاہ اس باغ کو دیکھنے کے لیے ضرور آتے ہیں مختلف ہے لاغ جہاں پیشاور سے بھی آتے ہیں لاغ اور پینڈی جہاں سے بھی آتے ہیں چطرال کی سیل کے لیے تو یہاں ضرور آتے ہیں ان خوبصورت پولوں کے باغ میں جا کر انسان چند لمحوں کے لیے دنیا ممافیحہ کا غم بول جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی کو دے کر انسان تازدم ہو کر خشاش بشاش رہتا ہے جو ذہنی اور جسمانی طور پر صحتمند رہنے کا باعث بنتا ہے طبقی ماہرین کے مطابق صحتمند انسان مختلف ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جس کے لیے ایسی خوبصورت باغوں میں ضرور جارہ چاہیے